بنگالی تیل لگوا لیا پلوا لیا ہو گیا کام بھائی پاکستان کو بنگلہ دیش نے ہرا دیا یار اس سے بڑا امبرسنگ مومنٹ کبھی ہسٹری میں نہیں دیکھا تھا میں نے مجھے مارو مجھے نہیں پتا میرے کو مار تو جو کرنا کرو لیکن مجھے مارنا باز ہے پہلے مجھے ایک بار یہ ٹیم سے ملنا ہے مجھے پاکستان کی ٹیم سے ملنا ہے کہ اتنی بے غیرتی لاتے کہاں سے ہو اتنا ایٹیٹیوڈ لاتے کہاں سے ہو گھنٹا پرفومنس ابے بھائی سب سے آسان گ ملنا دیش ہے اس ٹیم سے پاکستان کا گھنٹا بجوات دیا اس ٹیم سے پاکستان ہار گیا لانتی ہو کچھ تو شرم کر لو کوئی تو غیرت کر لو تم لوگوں نے کیا کیا یہ ہے یہ تم لوگوں نے کیا کیا پاکستان والو بنگلہ دیش سے ہار کے بیٹھ گئے اب یہ دیکھو ان لوگ کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں سبسکرائب کا بٹن دباؤ اور ایک سبسکرائب کا بٹن جو دبائے گا وہ سمجھو پاکستان ٹیم کے اوپر ایک تمہاچہ ہوگا اور مجھے نہیں پتا آج پاکستان � موہ لال ہونا چاہیے سبسکرائب کو بٹن دبا دبا کے تم لوگ کر لو کیونکہ ایسی گھٹیا ٹیم ایسی گھٹیا پرفومنس کے بعد تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ پاکستانی لوگ کہیں گے پاکستان زندہ بات پاکستانی لوگ کہیں گے پاکستان کی ٹیم میں بڑا دبا دست کھلا اپنے لانت بھیتے پاکستان ٹیم کو لانت بھیتے پاکستان کی عوام کے اوپر جو کہ ان لوگ کو سپورٹ کرتی ہے یا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے بندہ کچھ تو شرم کر لے کہ بھائی ہماری کچھ عزت ہے دنیا میں ہم دنیا میں ٹی ٹوینٹی میں زلیل ہو رہے ہیں چلو ہم ونڈے میں بھی زلیل ہو رہے ہیں لیکن یہ تو بھائی اپنا فورمیٹ تھا اپنے گھر میں کھیل رہے تھے اپنی فیوریٹ ٹیم کے خلاف کھیل رہے تھے فیوریٹ اوپوزیشن کے خلاف کھیل رہے تھے پھر بھی آر گئے پھر بھی آر گئے فیوریٹ پاوزیشن کے خلاف کھیلتے ہی آر گئے یار ایک ہی مجھے سمجھ نہیں آرہے میں کیا کروں بھائی رو رو کے برا حال ہو گیا پاکستانی فینس کا پاکستانی فینس کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں ہیں ہی نہیں ہماری زندگی میں خوشیاں ہیں ہی نہیں تھو تھو ہے پاکستانی ٹیم کے اوپر بھائی ایسی گھٹیا ٹیم ایک ایک پلئیر یہ زمبابا رازم یہ شاہین شاہ فریدی محمد رزوان پاکستان اے پلس کٹیگری کے خسرے کھلاڑی نہیں ہیں یہ خسرے ہیں اے پلس کٹیگری کے اور ان لوگوں کو پاکستان یہ ہم نے اپنا باپ بنایا ہے وہ کہ ہمارے باپ ہیں ان لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھو بنگلہ دیش نے آج پاکستان کو جوتے کے نیچے رون دیا پاکستان کے نام کو پاکستان کے جھنڈے کو جوتے کے نیچے رون دیا کیونکہ ان خود سوچو جیسی پاکستان کو ہار ملی ہے یہ ہار کوئی چھوٹی ہار نہیں ہے یہ ہار کوئی چھوٹی ہار ابے ڈرو ہی کروا لیتے یار یہ دیکھو بنگلہ دیش اوورسیز وینز بھائی ویسٹریز کے خلاف 2009 میں جیتا تھا پاکستان کے خلاف آج تک لوگ نے نہیں جیتا تھا لیکن آج پاکستان کو بھی پیل رہی ہے پہلی رفع پاکستان کو پیلا اور ماشاءاللہ زمبابر کے ہوتے ہوئے پیلا بھائی زمبابر گھنٹے کا کینگ پتہ نہیں یہ کون سی نسل کا کیڑا ہے مجھے سمجھ نیاری کہ اس کے اندر کون سی نسل کا کیڑا ہے کہ بھائی یہ بندہ ریٹائرمنٹ لے ہی نہیں رہے ابے بھائی پاکستان کا کتنا بیڑا گھر کروائے گا بابر آدم کتنا بیڑا گھر کروائے گا شان مسود ہو گیا بابر آدم ہو گیا یہ سائی ملیوب ہو گیا عبداللہ شفیق ہو گیا یہ وہ ٹیم ہے جو کہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی اس سے بہتر ٹیم نہیں بن سکتی this is the strongest پاکستان سائیڈ who can beat even انڈیا انڈیا کو ہراؤ گے انڈیا کے ساتھ کمپیرزن کرو گے ان کے ساتھ کمپیرزن کرو گے دیکھ لو بھائی انڈیا والے تو بانگلہ دیش کی ٹیم کو گھنٹے پہ رکھتے اور ہم نے ہمیں پس نلی مجھے پاکستان ٹیم کو گھنٹے پہ رکھا ہے انڈیا بنگلہ دیش نے اور بنگلہ دیش نے بتا دیا کہ بھائی ہم کیا چیز ہیں لوگ ہمارے وارے میں عجیب و قریب سے باتیں کہتے تھے دو ٹکے کے لوگ دو ٹکے کے لوگ آج ہم نے پاکستان کا گھنٹہ بجا دیا ہم تو دو ٹکے کے ہیں یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن پاکستان کا گھنٹہ ہم نے بجا دیا ہم نے پاکستان ٹیم کو کتے کی طرح ضلی کر کے ہرا دیا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے پاکستان ٹیم کو بنگلہ دیش نے ہرایا ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہرایا ہے مجھے نہیں پتا کہ بھائی میں کیا بولو یا کیا نہ بولو لیکن یہ بنگلہ دیش کرکٹ ہسٹری کی سب سے بڑی جیت ہے ان کی ہسٹری کے اس سے بڑی جیت کا بھی زندگی میں نہیں آئی ہے جو کہ آج جہاں پر وہ پاکستان کے خلاف حاصل کیا ان لوگوں نے پاکستان ٹیم کو ان لوگوں نے آپ کہہ لو کوٹھے کی وہ ہوتی ہے نا کوٹھے کی جو مین چیز ہوتی ہے اس کو پکر کے یہ پاکستان کو بنا دیا اور پاکستان کی فینس اب بھی بولیں گے کہ بھائی جا رہے ہیں بے شرم بن کے ایک بار پھر پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے لانت بیجتا ہوں تم لوگوں کی شکل کے اوپر پاکستانی فینس لانت بیجتا ہوں اگر اب بھی تم لوگ پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو اب بھی تم لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو اب بھی تم لوگ رزوان کو اپنا باپ بناتے ہو اب بھی شاہین کو تم دا ایگل بلاتے ہو تو لانت بھیتتا ہوں میں تمہاری سوچ کیوں پر اگر تمہاری اتنی گھٹیا سوچے تو اس گھٹیا ٹیم کو میں کہتا ہوں اب بھی اگلا میچ کروا ہوئی مت یہ سیریز آلیڈی بھر ٹروفی دے تو بنگلہ دیش کو بولو کہ بھائی سیریز آپ کی ہوئی آپ لوگ جاؤ مزے کرو سیریز انجوائے کرو اور یہی ہونے جا رہے پاکستان ٹیم سے نہ فیلڈنگ اور یہ نہ بیٹنگ اور یہ نہ بولنگ اور یہ ہر چیز میں فیل اور وہ گھنٹے کا کینگ جس کو کہتے ہیں کہ آج 22 رن بنائے ہیں وہ بھی آؤٹ ہوا تھا لیت انداز سے کیچ چھوٹ گیا تھا ورنہ وہ پہلی وہ 22 بھی نہیں بنا پاتا وہ آج بھی آؤٹ ہو رہا تھا لیکن بھائی پتہ نہیں کیوں بھائی بابر کو باپ بنایا ہے بابر ہمارا باپ ہے بابر ہمارا ہیرو ہے پاکستان کے نمبر ون بیٹس میں نے کون سا نمبر ون بیٹس میں نے مجھے بتاؤ کون سی بابر کی کوئی پرفرمنس مجھے اٹھا کر دکھا دو اس سے زیادہ تھرڈ کلاس کرکٹر پاکستان میں نہیں آئی اوور ہائپ ہے یہ مانتے کہ بھائی اس کی ہائپ ہے بابر کچھ کرے گا بابر کچھ کرے گا لیکن بابر صرف اور صرف گھنٹا کرے گا اور کچھ نہیں کر سکتا بابر اظم کیونکہ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی عوقات بھی نہیں ہے اس انسان کی اس کی عوقات ہی ہے یہ کہ بس میں یہی کچھ کر سکتا ہوں اس سے زیادہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں میں بنگلہ دیش کی خلاف بھی زیرو ہوں گا یہ زیمبابر مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی زیمبابر خلاف سریز ہونے ہیں ہماری نمبر میں نمبر میں دسمبر میں پاکستان کی سریز ہے زیمبابر خلاف دیکھنا یہ بندہ وہاں پر بھی فیل ہوگا اور یہ نہیں پوری کی پوری پاکستان کی ٹیم فیل ہوگی پوری پاکستان کی ٹیم ایکسپوز ہوگی اور ایکسپوز ہونا بنتا ہے ان لوگوں کا کیونکہ ایسی لانتی پرفیمنٹ کے بعد کچھ لوگ کہیں گے کہ پاکستان جندہ بات پاکستان جندہ بات ابے پاکستان سے زندہ بھاگ میں پاکستانی ٹیم کو بولنا چاہتا ہوں کہ زندہ بچ جاؤ میرے ہاتھوں سے کہیں میرے ہاتھوں میں نہ آ جانا تم لوگ یار تم لوگوں نے جو آج پاکستان کو زلیر کروایا ہے چاہے وہ نسیم شاہو شاہین شاہو پاکستان کے جتنے بولرز ہو خورم کس کس بولر کو ابے آج دیکھا بنگلہ دیش کے سپینرز نے کیا کیا ہے بنگلہ دیش کے سپینرز نے پکڑ کے پاکستان ٹیم کا گھنٹہ بجا دے ہو مہندی حسن میراز شاکیب الحسن پاکستان کی ٹیم کے اندر کوئی سپینر ہی نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کو باہر بٹھایا ہے باہر انجوئی کر رہا ہے کیا بولوں میں ان لوگ کو کیا بولوں ان لوگ کو ان لوگوں نے گھنٹہ بجوا کے پاکستان ٹیم کو آج دسکالی فائی کروا دیا ورلڈج چیمپینجیب کے لئے کہا جارتا ہے کہ پاکستان کچھ نہ کچھ کرے گا کچھ نہ کچھ کرے گا میرا گھنٹہ کرے گا پاکستان کچھ نہ کچھ ایسی گھٹیا ٹیم سے ایکسپیکٹیشن کیسے کی سب سے بڑے کسورواری تم لوگوں تم لوگ کے ہمت کیسے ہوئی کہ پاکستان کی اتنی گھٹیا اور اتنی گھنڈی ٹیم سے ایکسپیکٹیشن کرنے کی کہ یہ ٹیم ہم کو کچھ نہ کچھ اچھا کر کے دے گی یہ ٹیم ہم کو جتوا کر دے گی یہ ٹیم بڑیا ہے پاکستان کی یہ ٹیم آپ کو انجوائنمنٹ کروائے گی میرا گھنٹہ انجوائنمنٹ کروائے گی یہ ٹیم پاکستان کی پاکستان کی لانتی ٹیم گھنٹہ انجوائنمنٹ کروائے گی یار انڈیا کے ساتھ کمپیرزن کرنے سے پہلے نا ڈوب کے مر جانا جو لوگ آتے ہیں نا انڈیا کے ساتھ کمپیر کرنا ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کمپیر کرنا ہے ہمیں انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے آج تم لوگ ڈوب کے مر جانا تم لوگ ڈوب کے مر جانا ایسی گھٹیا ٹیم ہو تم لوگ کوئی شرم کوئی حیاء کوئی غیرت نہیں ہے ان لوگ کے اندر میں لانت بھیجتا ہوں یار پت سوچوں میں لانت بھیجتا ہوں ایسی ٹیم کے اوپر جن لوگوں نے آج یہ کام کیا پاکستان کے ساتھ آج پاکستان کا ان لوگوں نے گھنٹا بجوا دیا پاکستان کو دنیا کے سامنے رسوا کر دیا آج انڈیا والوں کو پورا حق ہے ہمارے اوپر ہسنے کا ہمارے اوپر تھوکنے کا پاکستان والی ٹیم کے اوپر تھوکنے کا آج انڈیا والوں کو پورا حق ہے میں کہنا چاہتا ہوں انڈیا سے اگر کوئی دیکھ رہے میری ویڈیو ہاتھ جوڑ کے نویزن ہے کہ تھوکو ان لوگ کے اوپر آج آج آپ لوگ کا پورا حق ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو بابر کی فوٹو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں فین فین جو ہیں وہ بابر کی فوٹو لے کر بیٹھے ہیں کسی لئے لے کر بیٹھے بہن کا رشتہ دینا ہے بابر آزم کو نہیں رشتہ ہی دینا ہوگا اور تو کسی کام کا ہے نہیں بابر آزم بابر آزم بابر آزم پتہ نہیں کس بات کی ہائپ بنا رکھی ہے بابر آزم پاکستان کا سپرسٹار ہے بابر آزم پاکستان کا گھنٹا ہے یہ بہت وغیرہ لانت ہے تھوکتے ہیں بابر آدم کے اوپر اور ایسی پرفرمنس کے اوپر کوئی شرم نہیں ہے ان کے اندر کوئی حیاء نہیں ہے بابر پاکستان کا ہیرو ہے بابر پاکستان کا ہیرو ہے یار کوئی ڈوب کے مر جاؤ ڈوب کے مر جاؤ تم لوگ پاکستانی ہو جتنے بھی پاکستانی ہیں ایک ایک پاکستانی سے کہوں گے کہ ڈوب کے مر جاؤ بس یہ دن ہم نے دیکھنا تھا آخری کے بھائی بنگلہ دیش کے ہاتھ ہم لوگ زلیل ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کی آہت ہوں ہم لوگ پٹ رہے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہم کو زلیل کر کے مار رہی ہے یہی دن ہمارا دیکھنا باقی تھا اور بس ہم پر لوگ سزارنے کے قابل رہے گا بس ہمیں اور کچھ نہیں دیکھنا یار کوئی شرم یہ دیکھو کوئی شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی یہ غیرت ہوتی ہے پاکستان ٹیم لانت ہے تمہارے اوپر اور تھوکتے ہیں تمہاری اس پرفرمنس کے اوپر اور تمہاری شکلوں کے اوپر اور تمہارے سپورٹرز کے اوپر جو تم کو اب بھی سپورٹ کرتے ہیں بے غیرت کے بچے ہیں سب کے سب تم لوگ سبسکرائب کرو کیونکہ تم لوگ کا سبسکرائب کا بٹن پاکستان ٹیم کے موہ پر ایک چماٹ ہوگا سبسکرائب کرو آگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ دمکھرا ہو گیا